ایک بار پھر معیشت اور سیاست پروگرام کے ساتھ جی ڈرچ سب جہاں سے ہم میں بہت بنیادی چیزوں کی طرف اس لیے اشارہ کر رہا تھا کہ جب تک آپ کی سمت آپ کے جو آئینے پاکستان کے اندر درج ہیں اس کو اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو مسائل در مسائل کا شکار آپ رہیں گے جب تک آپ اداروں کی ری فارمز اور ری سٹرکچرنگ نہیں کریں گے جب تک آپ قانون سازی صحیح نہیں کریں گے پھر اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ آجاتا ہے ڈلیوری سسٹم کے اندر انتظامی معاملات وہاں اگر آپ کا ہیومن فیبرک صحیح نہیں ہے آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو اچھی سے اچھی پالیسیز بھی ناکام ہو جاتی ہیں تو میں نے بات اس لیے ایٹینٹ امینڈمنٹ سے شروع کی تھی کہ اس کا بہت گہرا تعلق پاکستان کی معیشت سے پاکستان کے نظامیں محسوس اور سیاسی طور پر بھی ہے تو اس کو سمجھنا کیونکہ اس کے بارے میں آج کل یہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اس میں بہت جلدی کر دی گئی اور ایک سو سے زیادہ امینڈمنٹ کانسٹویشن میں آپ نے کر دی اور یہ کوئی کانسٹویٹ اسیمبلی نہیں تھی اسے اتنی وسیع جو تھی امینڈمنٹ کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے بہت سے کچھ اچھے پہلو بھی ہیں کچھ خراب پہلو بھی ہیں جی وہ تو ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ کی وجہ سے ماشاءاللہ کے بعد ویلی ڈیٹ کرنی اسی چیزیں بہت ساری چیزیں تو ایٹینٹ امینڈمنٹ میں جو بہت سی چیزیں ہوں اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز چیز کی ابھی تک کمی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اب جو آپ کی پلاننگ ہے اکنومک پلاننگ ہے وہ آرٹیکل ون سکسٹی سیمن سب آرٹیکل فور کے تحت فیڈرلائزد ہوگی مگر ہم نے ابھی تک پلاننگ کمیشن جو ہے اس کو ٹوٹلی ٹوٹلی فیڈرل رکھا ہوا ہے اور صوبوں کی اس میں کوئی نمائندگی نہیں ہے اب آپ سوچئے کہ اگر آپ اس میں وہ یہ نہیں ہوتے چیف منسٹر یا فینانس منسٹر اور دی پروینسز جی وہ اسی طرف ہی میں آج کرنا چاہ رہا تھا کہ پلاننگ کمیشن آہ تو صوبوں نے بھی اپنے بنانے تھے اور انہوں نے مگر فیڈرلائزد جو اکنومک پلاننگ لاؤنگ ٹام تھی اس کے لیے ان کا شامل ہونے کے لیے اس کا جو سٹکچر تھا آپ دیکھتے ہیں اس کی میٹنگ ہی نہیں ہوتی نیشنل اکنومک کانسل کی اور یہ دیکھئے کتنا بڑی یہ پچھلی حکومت میں بھی یہی معاملہ تھا کہ باوجود وہاں لکھے جانے کے کہ اس کا اتنے دورانیے میں آپ اس کی میٹنگ ضرور کریں گے جب ہم کانسیٹوشن سے انحراف کرتے ہیں تو اس کے نتائج پھر ظاہر ہے کہ وہ لاؤنگ تم ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس میں دوسرا بڑا فیصلہ یہ ہوا کہ جو ان کے مادنی اور دوسرے ذرائع ہیں اس میں ففٹی پرسنٹ کی شیئر ہولڈنگ ان کو دی جائے گی کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایک صوبہ بہت بڑا ہے رکبے میں مگر وہاں اگر آپ دیکھیں تو ریوینی جنریشن میں سے جو اس کو حصہ ملتا ہے صرف نو فیصد ہے اب یہ ایٹینٹھ ایمنٹمنٹ میں جو ریتھنگ کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اگر پاکستان نے آگے جا کے معاشی طور پر ترقی کرنی ہے کہ وہ ایک منورل رچ بھی ہے وہاں بہت بڑا بلیو اکانومی کا سائز ہے کیونکہ ان کی کوسٹل لائن ہنڈر ففٹی مائلز ہے اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان ذرائع کو اور اس کو ترقی دیئے بغیر ملک کا باقی جیسے ہم کراچی پہ بہت کہتے ہیں کہ چونکہ وہ پورٹ ہے اس جیسی تو دس پورٹ جو تھیں وہ بلوچستان میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوادر چین اگر سی پیک نہ آتا تو شاید ہم گوادر بھی ڈیویلپ کا کر پاتے اور اس میں اب ہمیں کتنا حصہ ملے گا جو ایگریمنٹ ہے نوے فیصد چائنیز کے پاس پروفٹ جائے گا دس فیصد ہمارے پاس جائے گا تو ان حکومتوں کی آپ یہ دیکھ لیجئے کوشش کے کسی نے یہ نہیں کہا کیونکہ سب سے بڑی جو ہمیں اڈوانٹج تھا کہ میری ٹائم اور اکانومی سے ہم بلو اکانومی کو اٹھاتے اور میں اس کی منرل بیلت کو تو آج پاکستان بہت رچ ہوتا اور وہ بھی بھی انٹیپٹ پڑا ہے ریکوڈک کا معاملہ بھی آپ کے نظر میں ہیں کیسے کہ اتنے بڑے آپ کے کوپر اور گول کے جو خزانہ ہیں ہاں اتنے مختلف ملکوں کو دیئے پھر واپس لیئے اس کے کاجر بھی دینے پڑ رہا ہے سو اگر ہم دیکھیں تو جو اوی لیبل ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ کم نہیں اللہ تعالی نے اس ملک کے اندر ہیومن ریسورس بھی نیچر ریسورس بھی بہت رچ دیا ہے ویدر ہر طرح کا ہے آپ ایگری کلچر کی اگر میں سے ایکسپورٹیبل سرپلس نکالتے اور وہاں پہ یہ جو فرزودہ طریقے سے اب آپ اگری کلچر پروسسنگ کرتے ہیں اس کی بجائے آپ مارڈرن پروسسزز پہ جاتے ہیں تو آج جو پاکستان جو ہے وہ لیڈنگ میں ہوتا میں ان ان ایریاز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جہاں معیشت کے انٹیپڈ ریسورسز کی وجہ سے آ پیچھے ہیں نہ کہ اس وجہ سے پیچھے ہیں کہ صرف نظام میں خرابی ہے کیونکہ توجہ اگر ہم اس طرف رکھتے اور ہالنڈ جیسا چھوٹا سا ملک جو ہے وہ صرف اپنے ہمسائے جرمنی کو اسی بلین یورو کی ایکسپورٹ کیوں کرتا ہے فوڈ کی اور جرمن اس لیے وہ لیتے ہیں کہ وہ اس میں کمپیٹ نہیں کرنے کے بجائے وہ ہائی ٹیک چیزوں کو ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ان کی فوٹے ہیں اپنے سرکمسانس دیکھ کے ریسرچ ورک کر کے کیا ہماری جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ اگر یہاں ریسرچ ہوتی تینگ ٹینکس ہوتے تو سب سے پہلے وہ ایک ہمارے پاس ایسے پچاس ساٹھ سٹیڈیز ہوتی کہ ہم اگر اپنے ایگری کلچر کو جو ہے وہ موڈرنائز کریں تو ہم کتنا ایکسپورٹ ایبل سرپلس بنا سکتے ہیں کتنی ایگرو بیسٹ انڈسٹری پیدا کر سکتے ہیں مگر آپ کو اور ہم سب جانتے ہیں کتنی دکھ کی بات ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد ہم نے ایک فارمر سکول نہیں بنایا سرات کے اتنے بڑے اب آپ فارمرز کو ٹرین کرنا چاہیں گے تو فارمرز کے لیے کوئی سکول تو ہوگا جس میں اس کو آپ بتائیں گے کہ اگر آپ کا سٹریس کو فروٹ فلائی کا مسئلہ ہے تو کیسے حل کیا جائے اگر اس کے لیے اس کی ضرورت ہے تو ایک تو یونیورسٹیاں بلکل ڈسکنیکٹ ہیں اس کا فیصلہ رات کی اگر ایگری کلچر یونیورسٹی وہ فارمرز کی کے ساتھ براہ راست اس کا کوئی لنک نہیں کہ وہ اس کو ایک آج کل کی ایک ٹیکنالوجی کے مطابق ایپس کے اندر چلیے آپ وہاں مسجد میں تو رات کو سارے کٹے شام کو ہوتے ہی ہوں گے وہاں بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ فروٹ فلائی کو روکنے کے لیے یہ آپ نے باٹلز لگانی ہے دیکھیں اس حد تک بھی ہم نے اور حالانکہ اب ہر جگہ ہے ہر جگہ جو ہے وہ موبائل ہیں لوگوں کے پاس سوچ کی کیا کمی ہے اس کا بالکل آپ نے بہترین تذکرہ شروع میں کیا کہ ملکوں کی ترقی میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہاں کے نالج کو انڈریچ کرنا ریسرچ کے ذریعے اور پھر اس کا صحیح استعمال کرنا یا گرفہ نیس نالج سکل یہ جب ساری مل جاتی ہیں تو پھر نتائج پیدا ہوتے ہیں کسی ایک چیز سے تو نتیجہ میں بہت زیادہ پیسہ دے دوں کسی اب آپ کہیں کہ جی برو نائی کے پاس بہت پیسہ ہے برو نائی کو دنیا کا اڈواز ملک تو نہیں ہے یا سعودی ریبیا کے پاس بہت پیسہ ہوتا تھا تو اب ان کی جو حالت ہے یا ہمارے اور بہت سے ممالکیاں مثال دے سکتے ہیں تو محض ایفولنس جو ہے وہ اس کو ہم اپنی اکنومک ٹرم میں ڈچ ڈیزیز کہتے ہیں کہ پھر لوگ جو ہیں وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے انویشن کی طرف نہیں جاتے مورڈن زمانے میں فیس بک ہم نے نہیں بنائی گوگل ہم نے نہیں بنایا یہ انویشنز ہیں یہ وہ تو جو پھر یہ انویشنز کہاں سے آتی ہیں جہاں انیشیٹیو ہوتا ہے فوریسرچ جہاں یونیورسٹیوں کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے جو پروفیسرز ہیں وہاں کے جو بہت بڑے بڑے گروز ہیں وہ سٹیٹس کو بتاتے ہیں موجود احالات کو دیکھتے ہوئے آگے کے پرام بناتے ہیں ریسرچ بناتے ہیں تو جہاں سے آپ نے بات شرک کی تھی وہ وہاں ہمیں واپس وہاں جاتے ہوئے اس چیز کی طرف توجہ دلانی چاہیے جو بھی ہمارا پروگرام دیکھے گا حکومت دیکھیں یا لوگ دیکھیں کہ ہم بہت زیادہ ہمارے ہاں کابلیت کی کمی نہیں ہے مگر جو ہماری سوچ کے اندر ایک ہمیں انویشن جدیدیت چاہیے وہ نالج بیسٹ اکانومیز کی طرف آج دنیا جا رہی ہے اور ہم اس میں ریورس گیر ہے ہمارے ہاں ہم نے صرف پیپر ڈگریز کے لیے یونیورسٹیوں کو لیئے ہیں وہاں بڑے بڑے خرچوں آپ سے لیے جا رہے ہیں سٹیٹ کی جو ذمہ داری تھی کہ وہ آرٹیکل پچیسے کے مطابق سولہ سال تک فری اینڈ کمپلسری ایڈیوکیشن دے گا آرٹیکل ایڈیوکیشن وہاں تک کوئی توجہ نہ ہوئی اور اس کو ایٹین تھ ایمنٹ بینڈ میں دو ہزار دس میں ڈالنے کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن آج تک نہیں اور سپریم کورٹ نے بجائے اس کی امپلیمنٹیشن کر آتی وہ پرائیویٹ اداروں کی فیصوں کی اب دیکھیں ہمارا کرائیسس دیکھیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم فنڈیمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کی بات کریں کہ ٹیکسز لیے جاتے ہیں ضرور لیے جائیں جو بھی مناسب اور فیئر ٹیکسز ہیں مگر ان کا استعمال میں سب سے زیادہ اگر آپ کی قوم نے ایڈیوکیشن اور ہیلتھ آپ کے خراب ہو گئی تو آپ نے جنریشنز پر بات کر دی اگر آپ کے پاس ذہنی صحت منت اور ذہنی قابل لوگ نہیں ہیں اور جسمانی طور پر صحت منت اور پاپولیشن نہیں ہے تو آپ نے صرف اپنا حال ہی خراب نہیں کیا آپ نے اپنا مستقبل بھی تباہ کر لیا اور ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے جن چیزوں کی طرف پرارٹی دینی چاہیے تھی کہ ایک ہیومنڈ ریسورس ہمارے ہاں ساٹھ فیصد وہ نوجوان لوگ ہیں جو کہ دنیا کی بہت کم جگہ پہ اتنی بڑی یوت کی پاپولیشن ہے اب اس کے اندر ضروری نہیں کہ ہر ایک آپ بی ایم اے کی کاغذی ڈگرییاں پکڑاتے پھر ایم بی اے کروا ان کے سکل بیس کا کوئی بندوبست آپ نے دیکھا اب میں ان کا سٹریٹسٹکس تو پہلے کہ کیا کرنا ہے جی بہت سے ملک یہ کرتے ہیں زیادہ تر جہاں کامیابی ہوئی ہے کہ جو سیکنڈری تک وہاں آپ کو یہاں تو ہم دس پہ ختم کرتے ہیں وہاں بارہ تک وہ تو کمپلسری ہے وہ سارے سکولنگ ہوئی ایک بیسک ٹریننگ قوم کی ہو گئی لوگوں نے دیکھ لیا اس میں سے کئی ڈراب سٹال بھی ہوتے ہیں پھر وہ ظاہر ہے کہ دوسرے کام سیکھ لیتے ہیں بگر ساتھ میں انہوں نے یہ ضرور رکھا کہ آپ اوپر صرف کریم آف دی نیشن لے کر جائیں گے جو ریسرچ کرے گی جو ان کا پڑھانے کی طرف رجان ہوگا جو واقعے کچھ انویشنز کر سکیں گے اور باقی سارے لوگ وکیشنل ٹریننگز میں جائیں گے تاکہ وہ اور اب آپ اگر آج ہم ڈھوڑنے چاہیں تو کتنے پاکستان میں اچھے وہ میسن میں سکیں گے جو اب وزیر خام بنا سکیں گے اس کی ریسٹوریشن کر سکیں یا ہم وہ پلمبرز ڈھوڑ سکیں گے جو قابل اعتماد ہوں جیسے پہلے ہوتے تھے سو آپ نے دیکھا کہ سکیلز میں ہم نیچے چلے گئے کیونکہ سکیل کی طرف ہم آئیت ہوئے ہر بندے نے کہا مجھے گورنمنٹ جاب مل جائے گی میں وہاں پر رام سے بیٹھ کے کورسی کے اوپر افسری کروں گا اور کسی نے یہ وہ مائنسیٹ جو تھا اور مجھے کہ ڈگری ہو گئی پھر مجھے حکومت کی ذمہ داری ہے مجھے جوب بھی دے پرائیوٹ سیکٹر میں میں ٹرین ہوں یا نہیں ہوں اب آپ نے ٹیکس کی بات کر لیتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کتنے ہمارے پاس ایسے ٹیکنیشنز ہیں جو ہر مہینے سیل ٹیکس کی ریٹرن بنا سکتے ہیں پھر پھر ہم الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ ٹیکس کے جو ملازمین ہیں وہ شام کو آگئی ہے کام کر دیں تو پھر آپ نے کہ ورگ فورس بنائی ہوتی یہ ہوتی تو پھر یہ مسائل پیدا نہ ہوتی ناظرین ایک بار پھر وقفے کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد پھر please stay with us